ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر مانٹریال کی مدفعات میں ہائیوے ففٹین پر دو سو گاڑیوں میں تصادم دو افراد ہلاک ہو گئے مارکم میں ٹکیٹی کی واردات چار افراد زخمی پولیس نے تین مشتبہ مزدیمان کو گرفتار کر لیا کینیڈا بھر میں پائپ لائن مخالف مظاہرے جاری مسئلہ حل کرنے کے لیے صوبوں کے پریمیئرز بھی میدان میں آ گئے ٹرنٹو سے بھیجی جانے والی شپمنٹ امریکی حکام نے روک لی شپمنٹ میں انسانی دماغ موجود تھا امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم نے ویکی لیکس کے بانی جوہل نسانچ کو مافی کی پیشکش کر دی جرمنی کی شہر ہناو کے دو ششہ بارز میں فائرنگ سے آٹھ افراد حلاق جبکہ کم از کم پانچ افراد زخمی ہو گئے فائرنگ میں ملوث حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے جن کی تلاش شروع کر دی گئی ہے چین میں کرونا وائرس سے حلاقتوں کی تعداد دو ہزار ایک سو اٹھارہ ہو گئی جبکہ وائرس نے پچھتر ہزار افراد کو شکار بنا لیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی اور کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں پاکستان سوپر لیگ کی لشکار مارتی ٹرافی کی تقریبی رونمائی ہو گئی اس موقع پر تمام چھے کپتان بھی موجود تھے مزید احوال اس ریپورٹ میں موسیقی روشنی کے شہر میں پی ایس ایل فائف ٹرافی سے پردہ اٹھیا رونمائی سکوش پلیئر جان شیر خان نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں منقیدار رنگا رنگ تقریب میں کی تمام چھے کے چھے کپتان بھی اس موقع پر موجود تھے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کے بعد ٹیم لیڈرز نے اپنے پلان بتائے دس لاکھ امریکی ڈالر کے انعامی رقم والے پانچ میں سانانہ کرکٹ میلے کا بقاعدہ آغاز کل سے ہوگا ارتتاہی تقریب میں موسیقی کا تڑکہ لگے گا جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں گزشتہ روز بھی ریحل سل جاری رہی پول کلیمر کے بعد پہلی گیم ہوگی جس میں دو بار کی فاتح ٹیم اسلام آباد یونائیڈڈ کا دفاعی چیمپین کوئیتا گلاڈییٹر سے میچ پڑے گا کینیڈا بھر کے پریمیئرز کاروباری افراد اور ان کے اپنے کاکس کے ممبران کی جانب سے مطالبات کے بعد کینیڈا کے وزیر آزم جسین ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی حکومت مقامی افراد کے اتجاج کے پر آمن خاتمے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر کے پریمیئرز کاروباری افراد اور ان کے اپنے کاکس کے ممبران کی جانب سے مطالبات کے بعد کینیڈا کے وزیر آزم جسین ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی حکومت مقامی افراد کے اتجاج کے پورا من خاتمے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں ملک بھر میں جاری ویٹ سویٹ ایم کے حامیوں کی مظاہروں کے سبب کئی سو ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ ہزاروں افراد کی نوکریاں متاثر ہوئی ہیں سیسکی چون کے پریمیئرز کارٹ مو کی جانب سے کانسل آف فیڈریشن کا اجلاس بلائے گیا تاکہ اس بات پر غور کیا جا سکے کہ صوبے کس طرح سے ملک بھر میں جاری مظاہروں کو پورا من طریقے سے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں مو کے ایک ترجمان کے مطابق تمام پریمیئرز وزیر آزم سے فون کال پر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا پورا من حل نکالا جا سکے کوئی بیک کے پریمیئر فرانسوال ایگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کو ایک ڈیڈ لائن سیٹ کرنی چاہیے اور ٹرینوں کی روانی کو جاری رکھنے اور رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے پولیس ایکشن سے گریز کرنا چاہیے امریکی کسٹم بارڈر حکام نے گزشتہ ہفتے پورٹ ہٹسن میں بلو وارٹر بریج پر ایک انسانی دماغ کو قبضے میں لے لیا مسکورہ شپمنٹ کو ٹرونٹو سے بھیجا گیا تھا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو سے بھیجی جانے والی شپمنٹ میں امریکی حکام نے انسانی دماغ پر آمد کیا ہے امریکی کسٹم بارڈر حکام نے گزشتہ ہفتے پورٹ ہٹسن میں بلو وارٹر بریج پر ایک انسانی دماغ کو قبضے میں لے لیا انسانی دماغ کو ایک شیشے کے جار میں رکھا گیا تھا جس پر انٹک ٹیچنگ اسپیسمن کا لیبل لگا ہوا تھا اسے پیک کرنے والے کے حوالے سے کوئی چیز واضح نہ ہو سکی جبکہ سی بی پی کے افسران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی دستاویزی یا قاغذی کاربائی کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ امریکی قوانین کے مطابق جائز ہیں امریکی کسٹمز کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ شپمنٹ ٹرونٹو سے ویسکونسن کے لیے بھیجی گئی تھی پورٹ ڈائریکٹر مائیکل فاکس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی شپمنٹ بیجنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ امراض پر قابو پانے والے ادارے کی جانب سے ایک سخت ارامد اجازت نامی کی ضرورت ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جس میں سی بی پی کے افسران روزانہ کی بنیاد پر ہمارے قوم کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتے ہیں مارخم میں تین مشتبہ افراد ڈکیٹی کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے تاہم پولیس نے انہیں صرف پینتالیس منٹ میں گرفتار کر لیا مدی دیوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں یارک ریجن پولیس کا کہنا ہے کہ مارخم میں بینک ڈکیٹی کے دوران چار افراد کے زخمی ہونے کے بعد تین مشتبہ افراد کو پولیس نے حداست میں لے لیا ہے مارخم میں تین مشتبہ افراد ڈکیٹی کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے تاہم پولیس نے انہیں صرف پینتالیس منٹ میں گرفتار کر لیا حکام کے مطابق پولیس کو مارخم روڈ اور سکسٹین ایبینیو پر واقعہ آر بی سی روائل بینک کی برانچ سے واقع کی اطلاع موصول ہوئی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بندوک اور چاکو سے لیس ملزمان نے بینک میں ڈکیتی کی واردات کی ملزمان نے دو بینک ملازمین کو چھوڑا مارا جبکہ دو زخمی ہوئے یورک ریجن پیرامیڈکس کے ایک ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایک زخمی ملازم کو اسپتال لائے گیا جسے چاکو کے متعدد وارد کیے گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویش نہ تھی تاہم اب اس کی حالت فطر سے باہر ہے تین مزید افراد کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا جنہیں معمولی چھوٹے آئیں تھی پولیس کا کہنا ہے کہ کینائن یونٹ کی مدد سے ملزمان کا پتہ لگایا گیا تاہم یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ملزمان کو کن چارجز کا سامنا ہے کوئی بیک کی صوبائی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ واقعہ مانٹریال کے جنوب میں ہائیوے 15 پر پیش آیا تسادم کے سبب ہائیوے پر ڈیزل پھیل گیا جس کے سبب دو افراد ہلاک ہو گئے مزید ایوال اس ریپورٹ میں مانٹریال کے مذہبات میں ہائیوے 15 پر دو سو گاڑیوں میں تسادم دو افراد ہلاک ہو گئے کوئی بیک کی صوبائی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ واقعہ مانٹریال کے جنوب میں ہائیوے 15 پر پیش آیا تسادم کے سبب ہائیوے پر ڈیزل پھیل گیا جس کے سبب دو افراد ہلاک ہو گئے حادثے میں ساٹھ کے قریب افراد زخمی ہوئے جن میں سے چند کو شدید چھوٹے آئیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے صوبے کے وزیر سہت کے مطابق اسپتالوں میں کوڈ اورنج نافذ کر دیا گیا ہے سینٹ لارنس ریبر سے ملحکہ سڑک پر کئی کلومیٹر تک تسادم کا شکار بننے والی کاریوں کا اڈھیر لگ گیا کوئی بیک کے وزیر ٹرانسپورٹ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ حادثہ ایسے علاقے میں پیش آیا جہاں دریا کی جانب سے تیز ہوایں چل رہی تھی جس کے سبب برفانی توفان کے جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی ایسی صورتحال میں آپ کچھ دیکھ نہیں پاتے انہوں نے بتایا کہ برف ہٹانے کا آپریشن واقعہ پیش آنے سے ایک گھنٹہ قبل ہی شروع کیا گیا تھا واقعے کی جانب سے وہ حادثے کے حوالے سے تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر اہم اقزامات کیے جائیں ہائیوے کو دونوں جانب سے دس کلومیٹر تک بند کر دیا گیا برطانوی عدالت میں اسانچ کی حوالگی کے لیے امریکی درخواست پر سماعت کا آغاد ہو گیا ہے جولین اسانچ کو امریکہ میں جاسوسی کی سترہ دفاع سمیت اٹھارہ الزامات کا سامنا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے وکی لیگز کے بانی جولین اسانچ کو معافی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اسانچ اگر کہہ دے کہ روس نے ہیلیری موہم کی ای میلز لیک نہیں کی تو انہیں معاف کر دیں گے برطانوی عدالت میں اسانچ کی حوالگی کے لیے امریکی درخواست پر سماعت کا آخاز ہو گیا ہے جولین اسانچ کو امریکہ میں جاسوسی کی سترہ دفاع سمیت اٹھارہ الزامات کا سامنا ہے الزامات ثابت ہونے پر اسانچ کو ایک سو پچھتر سال قید کی سزا ہو سکتی ہیں ان پر تمام الزامات امریکہ کے سپارٹی اور دفاعی کیبل سے مطالق ہیں امریکی انٹیلیجنس کے مطابق روس نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹر ہیک کیے تھے ڈی این سی کے کمپیوٹر سے چرائی گئی ای میلز بکی لیکس پر جاری کی گئی تھیں اس اقدام سے ڈیموکریٹک امیدوار ہیلیری کلنٹن کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا جرمنی میں فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس نے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے علاقے میں پیٹرولنگ شروع کر دی ہے حملہ آورو کی تعداد کے بارے میں بھی درست طور پر معلوم نہیں ہو سکا ہے پہلے حملے میں تین افراد جبکہ دوسرے میں پانچ افراد مارے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جرمنی کے شہر ہاناؤ میں دو شیشہ بارس میں فائرنگ سے آٹھ افراد ہلاق ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق مغربی جرمنی کے شہر ہاناؤ کے دو شیشہ بارس میں فائرنگ سے آٹھ افراد ہلاق جبکہ کم از کم پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں مقامی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق رات دس بجے حملہ آوروں نے شیشہ بارس میں فائرنگ کر کے آٹھ افراد کو قتل کر دیا فائرنگ میں ملوث حملہ آور موقع سے فراد ہو گئے ہیں جن کی تلاشت شروع کر دی گئی ہیں فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس نے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے علاقے میں پیٹرولنگ شروع کر دی ہے حملہ آوروں کی تعداد کے بارے میں بھی درست طور پر معلوم نہ ہو سکا ہے پہلے حملے میں تین افراد جبکہ دوسرے میں پانچ افراد مارے گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق موقع واردات سے سیاہ رنگ کی ایک گاڑی کو نکلتے دیکھا گیا ہے پولیس نے جس کی تلاشت شروع کر دی ہے دوسری طرف حملے کی وجہ یا مقصد بھی واضح نہ ہو سکا ہے خیال رہے کہ محض چار دن قبل برلنگ میں ایک ترکش کامیٹی شو کے قریب بھی فائرنگ کا ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں ایک شخص حلق ہوا تھا کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد پچھتر ہزار ہو گئی ہے جبکہ لاکھوں افراد طبی نگرانی میں ہیں چینی حکام کا کہنا ہے کہ وائرس سے متاثرین کی تعداد میں پہلے سے کمی آ رہی ہے اب تک بارہ ہزار افراد سہتیاب ہو کر واپس جا چکے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار ایک سو اٹھارہ ہو گئی جبکہ وائرس نے پچھتر ہزار افراد کو شکار بنا لیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گاؤتریس نے چین میں کرونا وائرس کی صورتحال کو خطرنا قرار دیا ہے تفصیلات کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ جاری ہے ایک روز میں ایک سو چودہ افراد جان سے گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد اکیس سو سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد پچھتر ہزار ہو گئی ہے جبکہ لاکھوں افراد طبی نگرانی میں ہیں چینی حکام کا کہنا ہے کہ وائرس سے متاثرین کی تعداد میں پہلے سے کمی آ رہی ہے اب تک بارہ ہزار افراد صحتیاب ہو کر واپس جا چکے ہیں شنگھائی میں کرونا وائرس کے علاج کے لئے پلازما تھیرپی کا آزمائشی استعمال کیا جا رہا ہے عالمی ادارہ صحت نے پلازما تھیرپی کو درست قرار دیا ہے جان لیوہ وائرس مشرق وسطہ میں بھی جانے لینے لگا ایران کے شہر قم میں وائرس سے متاثر دو افراد دم توڑ گئے جنوبی کوریا میں مریضوں کی تعداد بیاسی ہو گئی جبکہ جاپان کی بندرگاہ پر دو ہفتے سے لنگر انداز کروز شپ سے مسافروں کو آزادی مل گئی دنیا کے اٹھائیس ممالک میں اب تک وائرس سے ایک ہزار زیادہ کیس رپورٹ ہو چکے ہیں روس نے چینی شہریوں کا داخلہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے چین میں کرونا وائرس کی صورتحال کو خطرنا قرار دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV